بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة واللہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دورہ ناو جاریوں ساری ہے دورہ ناو کے اندر ہم کافیہ بھی پڑھ رہے ہیں ہمارا کافیہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک ہمارے اسباق یوٹیوب پر پڑھے ہوئے ہیں تو ہم نے چاہا چلو آج دورے والوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور یوٹیوب والوں کو بھی پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 وما فی عالمیت محصرت الی نکرہ سوریہ لما تبیر من انہا لا تجامی محصرت تن اللہ ما یشرطن فیہ اللہ الادلہ ووزن الفیل وما متضادان فلا یکور مہا الا آہدہما فا ادھا نکرہ بھاکی بلا سبب اولا سبب واری یہاں تک بڑا دورہ کیونکہ دورے والوں کو مشہد ترکیم شرکیم کرائیے ایک احدا آپ کو بتا دوں بلا سبب ان میں یہ لا زائدہ ہے بلا سبب ان میں لا زائدہ ہے شاید کئی ترکیم والے لا کو غیر کے معنی میں کرتے ہیں لیکن زینی زائدہ میں لا کو زائدہ لکھا ہوا لیکن اگلی ایک بات لا نفضوں میں زائدہ ہے معنی میں زائدہ نہیں ہے اگر یہ معنی میں زائدہ ہو گیا تو معنی بگل جائے گا آپ نے سنا نہیں ہے جی میں سبب پڑھانے لگا ہوں یہاں سے آج ہم پڑھیں گے اسباب منع سرف کے بارے میں کچھ قائدے شاید ہیں وہ یہ ہے اسباب منع سرف کو لہن نہ ہو آپ علمیت جو علم سبب ہے منع سرف کا اس کو ایک سیڑ پر رکھیں پیچھے اسباب منع سرف ہیں آٹھ آپ آٹھ میں سے دیکھیں وہ کتنے ہیں جن کے ساتھ علم جمع ہی نہیں ہو سکتا ہو سکتا وہ ایک ہے وصف علم وصف کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا وصف کو اب نکال دیں پیچھے رہے ساتھ ساتھ میں سے ایک جمع ہے جمع کے ساتھ علم جمع ہو جاتا ہے لیکن اثر نہیں کرتا اثر نہ کرنے کا مطلب ہے سباب نہیں بنتا سباب کیوں نہیں بنتا کیونکہ جمع اکیلہ ہی دو کے قائم کا پیچھے رہا گیا سباب منع سرف چھے ان چھے کے ساتھ علم جمع ہوتا ہے اور اثر کرتا ہے اثر کرتا ہے یعنی سباب بنتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ چھے میں سے دو عدل اور وزلف ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ جمع نہیں ہوتا کیونکہ سلاس مسلس اوخارو جبھاؤ ان میں عدل ہے علم نہیں وصف ہے اور جو گردانوں میں پڑھتے ہیں ارشد ورشدان اور جو گردان میں پڑھتے ہیں ادرہ بودرہ دان یعنی یوں گردان میں اس میں تفضیل جو آتا ہے اس میں وزن فیل کے ساتھ وصف ہے علم نہیں لیکن عمارو زوفارو میں عدل کے ساتھ وصف ہے جماعت ہو گیا اور اثر بھی کر رہا ہے اگر کسی کا نام آپ نے عرشد رکھ دیا تو اب عدل وزن فیل کے ساتھ کیا گیا اور اثر بھی کر رہا ہے جمع ہو جاتا ہے کن کے ساتھ دو کے ساتھ اور اثر بھی کر رہا ہے بقیہ چار ہے چار کے ساتھ ضرور جمع ہوگا کیا کہا ضرور جمع ہوگا یہ یاد ہوا تنیز کے ساتھ جمع ضرور ہوگا عدما کے ساتھ جمع ضرور ہوگا ترقیم کے ساتھ جمع ضرور ہوگا علیف نون زائدہ تان کے ساتھ اس وقت ضرور جمع ہوگا جب علم نون زہدہ پان عیسر میں ہو جی کوئی سمجھ بھی آئی خلاصہ یہ نکلا چھے اسباب منع صرف ایسے ہیں کہ جن میں علمیت مؤسرہ ہوتی ہے وہ علمیت جو اثر کرتی ہے یعنی وہ علمیت جو منع صرف کا سبب بنتی ہے وہ کتنے اسباب منع صرف ہیں جن میں علم صرف بنتا ہے قاعدہ یہ ہے جن میں علمیت مؤسرہ ہے ایوان مکیرا سوریبا یہ کہہ رہا ہے جن میں علمیت مؤسرہ ہے جب ان میں سے کسی کو نقرہ بنا ہوگے تو وہ جو سباب ہے وہ کلمہ جگہ دوبارہ کہہ رہا ہوں دوبارہ جن میں علمیت مؤسرہ ہے وہ کتنے اسباب سے چھے جب ان میں سے کسی کو کیا بنایا جائے تو وہ کلمہ منصرف ہو جائے گا آپ اہلے کہے ہیں منصرف دو سباب تھے ایک تھا اجما ایک تھا عدل ایک تھا ترقیب ایک تھا عدل ایک تھا علی بنور زیادہ ایک تھا عدل ایک تھا تنیس ایک تھا عدل ایک تھا عدل ایک تھا وزن فیر ایک تھا عدل آپ نے ان میں سے کسی کو بنایا نہ کرا اب وہ کلمہ ہو جائے گا منصرف یہاں سے پڑھنے لگے ایک دلیل کہ وہ منصرف کیوں ہوگا کیا پڑھنے لگے کہ جن جن میں محصر ہے جب ان میں سے کسی کو نقرہ بنایا وہ منصرف ہوگا کیوں یہ معصورہ دلیل ہے اس دلیل کی وجہ سے کبھی جانا جو دلیل ظاہر ہوگی اب یہاں نے لکھا کہاں ظاہر ہو شروعات میں لکھا ہے ظاہر ہوگی جب ہم نے اسباب پڑھے کافیے میں یہ کافیے کا سبق ہے جب ہم نے اسباب پڑھے تو وہاں وہ دلیل ظاہر ہوگئی اگر میر بیان یہ ہے وہ دلیل کیا ہے وہ ظاہر ہوگی پیچھے کہتا ہے وہ یہ تھی کہ علمیت محصورہ نہیں جمع ہوتی مگر اس سباب کے ساتھ جس میں شرط ہے مگر بلو یاد سرے میں نے یہ بتایا علمیت محصورہ کتنے اسباب کے ساتھ جمع ہوتی ہے چھے میں سے چار ایسے ہیں جن میں علمیت محصورہ بھی ہے سات شرط بھی ہوتی ہے چار عدل کو نکال لو وزنے دے نکال لو وہ پیچھے چار ہے وہ چھے میں سے جو دو نکال لیں پیچھے چار میں علم محصورہ ہے سات شرط ہے کیونکہ اجمہ میں آتا شرط ہوا ان تکون آلمیہ ترکی میں آتا شرط ہوا ان تکون آلمیہ ان یکون آلمان اور انفرون زیادہ تار میں آتا ہے ان کا نطافی اس میں بشرت ہوا العالمیہ اور تنیز میں آتا ہے امت تنیز بھتا فشرتو العالمیہ چار میں علم محصورہ جمعہ بھی ہوتا ہے یعنی اثر کرتا ہے ساتھ کیا شرط ہے دو میں محصورہ تو ہے شرط یہ یاد ہوا ہے یاد ہوا ہے اس میں وہ بھی ہوا ہے وہ چار بھی بیان ہوئے اور وہ دو بھی بیان ہوئے کوئی سمجھ نہیں آئے چار بھی بیان ہوئے یہ جمعہ ہے یہاں ایک بات بتاؤ آپ کو سوال کتابوں میں ہوتا ہے جامیل ہوتا ہے بڑی کتابوں میں کہ ایک مستثنہ منو سے دو مستثنہ نہیں آتے اگر آئیں گے تو پھر واہ اللہ یوں آ سکتے واہو بھی نہ ہو اور دو مرتبہ الاہ آجو دو مرتبہ استثنہ ایک مستثنہ منو ایسا نہیں ہوتا یہاں اللہ ماہیہ پھر اللہ لدلہ یہ دو مرتبہ استثنہ ہوا اور واہو کے بغیر ہوا اس کا جواب یہ ہے یہ اللہ ماہیہ شرط انفیق اس کا مستثنہ منو ہے کہ وہ علمیت کسی سبب کے ساتھ زمانی ہوتی ہے وہ جو مقدر ہے نا کسی سبب کوئی سبب وہ مستثنہ منو ہے اور یہ مستثنہ ہے اب اللہ عدل کا مستثنہ منو وہ نہیں ہے اس کا مستثنہ اس عبارے سے جو بقیہ مچا وہ ہے وہ کیا ہے کہ علمیت غیر ماہیہ شرط انفیق ان کے جوہر کے ساتھ زمانی ہوتی جن میں شرط ہے آپ نے سمجھے علمیت لا تجامیو کیا بڑا موسیرہ تن اس عالمیت موسیرہ ہو جمعہ ان کو غیر ماہیہ شرط انفیق ان کے غیر کو جن میں شرط ہے ان کے غیر کو علمیت موسیرہ جمعہ ہاں ہاں عدل اور وجہ نے سیل کو نکار کر آپ نے سونا ہی نہیں یہ وہ ہے جن میں علمیت شرط نہیں لیکن جمعہ ہو رہی ہے آپ نے پہلے کہا علمیت موسیرہ جمعہ نہیں ہوتی غیر ماہ ان کے غیر کو جن میں شرط ہے ان کے غیر کو جمعہ سعادی کہا انہوں نے خیر کے کہ یہ غیر ہے ان کا جن میں شرط ہے یہاں علمیت جمعہ ہوتی ہے کوئی سمجھ بھی آئی ابھی طرح میں نے آپ کو یہ پڑھایا علمیت موسیرہ شرط میں پھائی جاتی ہے اور پھر چار میں شرط ہے اور دو میں شرط نہیں ہے آج ایک سوال ہوتا ہے کہ بہتر ایسا کر لو کہ تین سبب جمعہ کر لو عدل وزرفی اور علمیت کسی کلمے کے اندر تین جمعہ کر لو اب جب آپ نکرہ بنا ہوگے تو علم جائے گا پیچھے دو تو رہیں گے پیچھے آپ نے کہا جہاں جہاں علمیت موسیرہ نکرہ بنا تو مونسیرہ ایک کلمہ وہ حدیث میں تین ہے علمیت عدل وزرفی اب اس کو نکرہ بنا جائے گا پیچھے دو رہیں گے کلمہ تو غیر موسیرہ جواب علم کے ساتھ یہ دو جمعہ عدل اور وزرفی بھئی نہیں سمجھائی بھومہ مچھے زیادہ عدل اور وزرفی زدہ ہے کیوں کہ ہم دہتنا میں پڑھتے ہیں عدل کے چھوزار ہیں کنے لگوں جلدے ہیں فعالو فعالو فعالی تین پڑھتے ہیں کسی پڑھتے ہیں فعالو چار فعالی پانچ مفعالو چھے یہ میں نے چھے عدل کے وزن پڑھے دین میں سے کوئی بھی فعل کا وزن نہیں ثابت ہوا عدل وزن فعل کے ساتھ جمعہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے کہہ رہا ہے علم عدل وزن فعل کسی کلمہ میں آگے اس کلمہ کو نکرہ دنا ہو علم جائے گا پیچھے دو رہی یہ دو جمعہ نہیں تھے علم کے ساتھ ان میں سے ایک آئے گا علم کے ساتھ ان میں سے بھائی کہلے پانچ بھائی سمجھ بھولو جہاں جہاں علم موسرا ہے وہ کتنے تھے چھے چار میں علم شرط ہے دو میں شرط نہیں ویسے جمعہ ہوتا بہتر موسرا حیلہ نکیرہ جس میں علم موسرا ہے جس میں چھے وہ چار ہے چھے وہ دو ہے چھے ہے کل جب آپ ان میں سے کسی کو نکرہ بنا ہوئے اگر وہ چار میں سے نکرہ بنا ہوگے باقی ہے بلا سبب اب وہ بغیر سبب کے کلمہ باقی رہے گا اگر چار وہ شرط جن میں علمی یہ ان میں سے کوئی کلمہ اجمہ ہے آپ اس کو نکرہ بناتے ہیں اب وہ اجمہ کلمہ جو کلمہ پہنے اجمہ وہ باقی رہے گا بغیر سبب کے کیوں علم جب شرط تھا شرط گئی مشروط بھی گیا یہ یاد رکھ رہے ہیں علم شرط اجمہ کی ذات کی نہیں ترقیب کی ذات کی نہیں علم نور زہدہ تان کی ذات کی نہیں تنیز کی ذات ان کی نہیں بلکہ ان کے سبب بہو نہیں تلہا کو نکرہ بنائیں گے تنیز نہیں جائے گی تنیز کا سبب بنا اجمہ ابراہیم کو نکرہ بنائیں گے اجمہ نہیں جائے گا اجمہ کا سبب بنا بلکہ کو نکرہ بائیں گے ترقیب نہیں جائے گی اس کا سبب بنا عمران کو نکرہ بنائیں گے جن میں علم شرط ہے جب نکرہ بنائے وہ باقی ہوگا بغیر سبب اور جن میں شرط نہیں کہا میں ایسے علمی جمعہ ہوتی جب عدل اور بزرہ سبب جب عدل میں علم ہے عمر آپ نکرہ بناؤ گے تو صرف علم جائے گا پیچھے ایک رہے گا اور بزرے فیر کے ساتھ جب علم آئے عرشد علم ہے جب نکرہ وہ علم جائے گا پیچھے ایک رہے گا اب ایک سبب کلمے کو غیر مصرف نہیں میں نے زبانی پڑھا دیا اب فیٹ کرانے لگا ہوں اور وہ سبب جس میں علمیت محصرہ ہو میں نے بتایا محصرہ کا ملہ سبب بڑھ رہی جب اس سبب کو کیا کہا نکرہ بنائے جائے گا کیا شوری بات وہ کلمہ اس سبب والا مونسریف ہو جائے گا وہ غیر مونسریف کیا کہلو وہ غیر مونسریف کا سبب جس میں علمیت ہے غصرہ ہو غصرہ میں نے اثر کرنے والی سبب جب اس سبب والے لفظ کو نکرہ بنائے جائے گا تو وہ جو نفذ ہے وہ جو عیسیٰ ہے وہ کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو دلیل ظاہر ہو وہ کیا یہ نہیں بے شک وہ علمیت یہاں محصرہ میں مقدر ہے وہ علمیت بے شک کسی سبب کے ساتھ جمع نہیں عیسیٰ علمی کے محصرہ ہو کسی سبب کے ساتھ جمع عیسیٰ علمی کے محصرہ مقدر اس کے ساتھ جمع ہوتی ہے جیس میں وہ علمیت شرط ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں پھر بارے نکالو علمیت محصرہ نئی جمع ہوتی ان کے غیر کے ساتھ جنرے شرط ہے ان کے غیر کے ساتھ جمع سوائے عدل اور وزن فیل کے ان کے ساتھ جمع ہوتی ہے اور یہ غیر ہے ان کا جنرے شرط ہے ان کا غیر ہے وَهُمَا مُتَظَابَان عدل اور وزن فیل دونوں زدن ہیں پس علمیت کے ساتھ نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں سے پس جب وہ جس جس میں ارمیم حصلہ ہے اس لفظ کو اس قلمے کو نقرہ بنا جائے گا تو وہ باقی رہے گا بغیر سباب او شرط والا یا باقی رہے گا ایک سباب پر تو بغیر سباب والا بھی بھول سے ایک سباب والا بھی بھول سے وَخَعَلَفَسِيبُوَهِ الْأَخْفَشَ فِي باد التنکیر یہاں سے لے کے باد التنکیر تک پڑھانے لگاؤں ایک جملہ ہے پہر سنیں جی یہ مثل احمر سے مراد کیا ہے کیا کہا میں نے ایک کو کہا تھا مثل باپ اور نام یہ قائدوں کی طرح اشارہ ہوگی یہ حدود ہے سنیں جی سنو 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 مثل احمر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس میں وصفیت والا مانا عالمیت سے پہلے ظاہر ہو نکرہ بنانے کے بعد مخفی ہو ہر وہ اسم جس میں وصفیت والا مانا عالم سے پہلے ظاہر ہو اور نکرہ بنانے کے بعد مخفی ہو اسم سکران آ گیا کون نفذہ آ گیا کیونکہ جب آپ کسی کا نام سکران نہیں رکھتے تو وصف والا مانا ظاہر ہے ہاں جب علم رکھا تو پھر تو باز باز ہے اب آپ نے سکران کو بنانے ہیں نکرہ تو پھر وصف والا مانا مخفی ہو اسمیں وہ اسمیں تفضیل ادرم جنو آن دینے یعنی احمر کہلا احمر احمر اسمیں تفضیل نہیں صفتہ مشبہ ہے توہاں سو رہا کوئی نہ اسمیں تفضیل نہیں کہا رہا صفتہ مشبہ یعنی افعال کا وزن ہو اور صفتہ مشبہ ہو احمر ہے اسمیں تفضیل تو نہیں نا یہ صفتہ مشبہ ہے یہ بھی اندر آ گیا احمر میں علم سے پہلے وصف والا مانا ظاہر ہے جب آپ نکرہ بنائیں گے تو وصف والا مانا مخفی ہو جائے گا آپ نے سنا نہیں ہے آگے جو ہیں اس میں سکران داخل ہو گیا اور احمر خود بھی آ گیا لیکن افعال التقید کون وہ اجمع ہو اکتا ہو اپتا ہو وہ یہاں سے نکل گیا اور وہ اس میں تفضیل بھی نکل گیا جو مینے سے خالی یعنی خالی ادربو وہ مثل احمر میں نہیں آئے گا مثل احمر کی کوئی ترہیم کی ہر میں جس میں علم سے پہلے وصف والا مانا ظاہر ہو نکرہ بنائیں گے مخفی ہو اس میں سکران آئے گا لیکن وہ نکل گیا جو تقید والا افعال ہے اجمع ہو اکتا ہو اور وہ اس میں تفضیل بھی نکل گیا جو مینے سے خالی ادربو اللہ ادربو یہ نکل گیا سننہ کیوں نکل رہے ہیں سننہ یہ جو دو میرے نکالے ہیں ایک وہ اجمع ہو افعال ہو تقید والا اور دوسرا نکالا اس میں تفضیل بھی نکل گیا یہ کیوں نکالے ہمیں یہ دونوں بل اتفاق منصرف رہ جائیں گے اس قائدے میں جو ہم پڑھنا ہے نا اختلاع پڑھیں گے یہ بل اتفاق منصرف ہو جائے گا نکلہ بنانے کے بعد ہم نے بیار جگڑا پڑھنا ہے ایک بندہ کہے گا منصرف ہو جائے گا نکلہ بنانے کے بعد ایک کہے گا نہیں کہا منصرف ہوگا آپ نے سنانے کوئی سمجھ آئیے اور یہ دو یہ نکلہ بنانے کے بعد مثال کے طور پر اس میں تفضیل ادرب ہے کیا لیکن ہے میرے نام ارشید نہیں راشد ہے ارشید ہے میں دکھا رہا ہوں ارشید کو علم ہے اس کو پر آیا نکلہ دل اتفاق منصرف آج جمعہ کسی کا نام رکھا پھر نکلہ بنانا دل اتفاق منصرف تاہیے سمجھ رہی ہے آج جمعہ اوقتہ اوقتہ اونسا کسی کی رکھے نام نام رکھنے کے بعد آیا نکلہ لیکن نکلہ تو تم بنانا جب پہلے بارکا ہوگا سمجھ رہی ہے ارشید میرا نام ہے آپ بنایا نکلہ اب یہ اس میں تمزید میں بغیر ہے نکلہ بنائیں گے دل اتفاق منصرف اور وہ اتماع وقتہ کسی کے رکھے نام اگر بنایا نکلہ دل اتفاق منصرف ہم نے تو وہ پڑھنے جس میں جب پڑھا ہوگا آپ نے سنا ہی نہیں ہے اور سول ہے یہ دل اتفاق منصرف کیوں ہے آندھر اس لئے لی آدھانی ظہوری مانہ دس میں فیما حسلkle ان میں علم سے پہلے وصف والا مانہ ظہر نہیں ہوتا ہاں نہیں زہر وہ تو تقید کے لیے ہے کہ امروز میں ہم نے بھی ظاہر نہیں ہے وصف والا مانہ مارنے والا وصف والا مانہ پانچ اعتظاہر ہیں کہ جب آپ مین لگائیں گے وہ مقابلہ جب آئے گا ویسے وصف والا مانہ کہاں ظاہر نہیں ہے پٰا جی کوئی سمجھ آئی ہے ہاتھم 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 اس میں تفضیل مین والا بھی نسلح احمر سے نکل گیا کون نکل گیا ہوں کیوں نکلا ہم نے کہا تھا نسلح احمر سے مراد ہے ہر وہ عصم جس میں علم سے پہلے وصف والا معنی ظاہر ہو نکرہ بنانے کے بعد مخفی ہو کیا کہا رہا تیس میں تنزیر مین دالا اور بالاتفاق جب آپ نے ساکت ہو گئے لفظ ہے افضل من افضل من القوم ایسے کہہ رہا ہے آپ نے کسی کا نام رکھا افضل من القوم اب بنایا نکرہ اب یہ بلتفاق ظاہر مجھے کیا ہے ہم نے کہا تھا جس میں وصف والا معنی علم سے پہلے ظاہر ہو اور نکرہ بنائے نکرہ مخفی ہو آج رہا ہے اس میں تفضیر مین والا جب علم رکھو پھر نکرہ بلا ہو اس میں وصف والا معنی بھی ظاہر ہے تو کیا ہے تو بول شروع کیوں کہ اس میں مین رہتا ہے مین میں اور وہ میں نے اس میں تفضیر نکالا کوئی سمجھ رہا ہے اس کی وہ دبارہ سوٹ کیسے نکالا تو وہ جو کر وہ پہلے کیسے نکالا تھا جو مین کے بغیر تھا آج رہا ہے اس میں تفضیر ہے وصف والا معنی ہے بھر بنایا آپ نے علم ہون وصف چلا گیا پھر بنایا نکرہ وصف پہلے توڑ گیا ہون وصف اور میں ترے لڑائی پڑھ لی ہے اے دے سے وصف والا معنی ظاہر مخفی مخفی ہو اور سمجھ نہیں آئی اے بلتفاق مونسریف ہو جائے لہا ہے علم سے پہلے وصف والا معنی ظاہر نہیں ہے کیا مل لگتا تو ظاہر ہونا تھا مل لگتا تو ظاہر ہونا تھا مل کے بغیر اس میں وصف والا معنی ظاہر تھا بھونا تھا جب مل لگتا مگر نہ وہ ظاہر نہیں ہے اور جس میں مل لگا ہوا ہے وہ تو نکرہ بنانے کے بعد بھی وصف والا معنی ظاہر ہے نکرہ بنانے کے بعد بھی وصف والا معنی ظاہر ہے بعد ہی مشل آمر میں تین نکال دیگا خارج کر دوں گا ان کو مثل عمرہ روی سندیس میں علم سے پہلے وسع والا معنی ظاہر ہو گئے نکرہ بنانے کے بعد مخلی ہو اجمل تقیید جو ہے اکتہ ہو گیا اور اس میں تفضیح مین کے بغیر ہے کیونکہ یہ دن اطفال دنوں جب آپ علم بنائیں نکرہ بنائیں یہ دن اطفال منصر ہو جانے کہ وہ ان میں علم سے پہلے وسع والا معنی ظاہر نہیں سمجھائیے جو مین والا ہے جو مین والا ہے وہ بھی یہاں سے دکھا گیا کہ وہ مین والا جو ہے علم سے پہلے وسع والا معنی ظاہر ہے پھر آپ نے علم بنایا پھر نکرہ بنائے نکرہ کے بعد بھی اس میں وسع والا معنی ظاہر ہے ہم نے کہا تھا وہ اس میں عمر میں ہے کہ علم سے پہلے وسع والا معنی ظاہر ہو نکرہ بنانے کے دن مخلی ہو وہ سمجھ بھی ہے ہی جو وہ بولو تو صحیح میں صرف تو ہمیں مسلع عمر پڑھایا ہے اور سبب پڑھا لگا مسلع عمر دے تھے دو آن گے سکران کہ عمر خود آ گیا کون آ گیا بولو پہی یاد ہو گئے عمر بھی آ گیا سکران بھی آ گیا ہے سنو سنو مسلع عمر یعنی وہ جو عمر ہے اور سکران ہے ہن میں ایک سبب وصف ہے ایک میں ایک سبب وصف دے لے پھر ایک بھی ایک سبب علیہ منزہ دے تھا آپ ان کو کسی کا بناؤ نام چلے جی عمر ایک سبب کیا تھا وصف ایک وصف اس کا نکھا نام ایک ہے سکران ایک سبب علیہ دے لوں اور ایک سبب وصف یہ اس کا نام نکھا اچھا پہلے سبب تھا وصف اور وصف اور علیہ دے لوں جب نام رکھا اب اس سبب بھی اللہ مارا لے دے لوں اب اللہ بنانے کے مہاب بنایا نکرہ علم بنا نا کی بات کو بنا اب جب نکرہ بنا علم گیا گی نا چلا گیا علم ہے جب علم چلا گیا اب یہ احمر غیر منصری کا یہ منصری سبب ایک تحال ہے مصریفے اور ایک سکران چاہلی بناؤ آیا یہ منصری کا غیر یاد ہے سیدھے میں یہ کہتا ہے غیر منصری وہ اندار پہی ہو جائے وصف چلا گیا میں اس کا اعتبار کروں گا وہ کیا کہتا ہے میں اس کا اعتبار کروں گا آندار یہ اہوزر ہاں ہمار کیا ایک سبب دا وصف ایک ہے وصف اس کا رکھانا وصف چلا گیا اچھا وصف لیا کیوں تھا اچھا یہ نظر ہے جب اس کو بنا نکرا علم چلا گیا تو وصف جس وجہ سے گیا تھا وہ تو وجہ سے ہوئی تھا کوئی نہیں سمجھے تو سیدھے میں یہ کہتا ہے میں اس کا اعتبار کروں گا جو شہ وصف کو آنے نہیں دیتی تھی وہ کیا دیئی علم دیگی وہ تو چلی جو آندار میں اس کا اعتبار کروں گا اور ساتھ مزرے پہ جی سکران میں ایک مدب وصف ایک علم آپ نے سکران نام رکھا اب کون کہتا ہے اللہ اور علم پھر آپ نے بنا نکرا علم چلا گیا سیدھے میں کہتا ہے آپ وصف کس کی وجہ سے گیا تھا وہ تو چلی گئے میں وصف کو اعتبار کروں گا اور سکران کو غیر مرزب پڑے ہوا پہلے وصف تھا پھر علم پھر نکرا پہلے وصف نکرا پنانے کے بعد آپ اس میں اختلاف ہیں وہ سنوے غیر مرزب پڑتے ہیں وہ وصف سنوے کا اعتبار کرتے ہیں اور غیر مرزب پڑتے ہیں دوسرا سبابہ مجھرے پہلی یا لیم نو وہ گئی آدم اور بولو ایک امام اخفش ہے وہ نہیں وہ کہتا ہے مرزب پڑتے ہیں اور بولو پہلی وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے پہلی شیاطورج ہے اس کا اعتبار نہیں کرتا جو چلی گئے جو چلی گئے جان چبہ جو اترک ہے اترک ہے یاد ہو گئے اگرے درسلو فجر ہے اخفش تین طرح کا ہے مطلب تین بندے ہیں جن کا نام اخفش ہے اور بولو پہلی اس کا نام ہے اب الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید عبد الحمید اس کا نقب ہے یہ سیبیہ کا اسطاب ہے دوسرا ہے سیبیہ کا شکرد اس کا نام اب sting سائید بن سادا تیسرا اس کا ہم سفر ہم کلاس ہم کلاس ہم سبق ہے اس کا ساتھی اس کا نام ہے علی بن سلیمان کنے اخباد ہے ایتے اخباد مراد ہے پاہجی سنگے دا کی انوان دینے شغیرد کی مراد ہے شغیرد وہ بول لو ترجمہ ہے بان یا استاد نے شغیرد کی مخالفت دی وہ چپ کرو استاد نے شغیرد کی مخالفت دی پھر کہہ رہا استاد نے تم کیوں استادیاں کی کرو دید بھی بید بھی نہیں وہ دو جو سگردہ کال سئی ہوئے یا صحیح یا صحیح انوانہ سمجھ نہیں جا دور شغیردہ ہاں کی تھی ہوئے نا تو پھر بید بھی نہیں انوانہ سمجھ نہیں تو پھر رہنہ بھی سمجھ نہیں نہ لگا تو بھی اس تحقی کے لیے کوئی نہیں سمجھ آئی داکتر صاحب رحمہ کی بلا جلالی شاہ مسارہ رکا کمارا اب جس استاد نے نے ان سے جڑا کیا وہ استاد صاحب نے میں مخالفت کی تو انہی سامجھے نہیں اatinجا اپنے کھاڈوں کا اتنا ہم نے کہہ دیا تو انہی سامجھے نہیں کا آہ خواہ وصل ایس Chad صاحب نے Dr. جلالی صاحب کی کہ جو کہ Dr. جلالی صاحب 间 استاد ہے جنہوں نے Dr. جلالی صاحب کی مخالفت کھاڈی اور جیلو چھنا کےتے ہیں اس کی کھاڈی صاحب کا مخالفت نہیں کر دیا تو انہی سامجھے نہیں اور بھائی اخوص کا قول ماتب کا مطابق ہے لیکن ماتب نے کہا ہے جس جس میں نے یہ محسرا ہے کہ اے میں مطابق تو بات کس کی اخوص کی اخوص کی تو پھر اتھینے ایک کہنا ہے کہ استاد سیدھے اپنے سیدھے اخوص دلو حالت کی اگلی بات سننا توجہ بھی توجہ ہو یہ جو جہنہ ہے نا ان کا یہ قیاس کے تقادے کے لئے آسے ہے سینیہ کہتا ہے قیاس کا تقادہ یہ کے قیاس وہ یہ کہتا ہے اخوص کہتا ہے قیاس کا تقادہ یہ کے محسرا آہاں پہنے یہ گلپڑا آنا جاؤں اسمان کہا کسی ہے یہ جو جگڑا ہے نا یہ قیاس کے لئے آسے ہے کس کے لئے آسے ہے پیڑ یار قیاس کا مکتہ سینیہ کہتا ہے یہ ہے کہ پہگارہ محسرا کے لئے اخوص کہتا ہے قیاس کا مکتہ یہ کے محسرا اگری جائے پھر رہا سیما کہ ایسا لرز کہ جو آمر وصر تھا جی ہر قیاس نے فیلتا پھر بنائے پھر بنائے پھر بنائے اب اس کو سنا کے آیا ہے سنا اسے غیر مرسل کیا ہے کسی نے تبدیلی ہوتی اباندے کوئی نہیں سمجھ دائی یہ سما کے لئے آسے غیر مرسل بنیتگا کونے سمجھ دیری نہیں ہاں وہ نے سنا دیا غیر مرسل وہ نے سنا دیا خیلی سیدھو میں کہتا ہے یہ قیاس کے بکافت ہے شیعہ شیعہ اکبہ سینہ میں اکیاز کے سلاح ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے آئی کہ نہیں کہ نہیں آئی وہ نے فیٹ کرنا لگا تو جنہا پنا ہے سیبہ استاد نے اپنے شگیرد اکبہش کو مخالبہ دی کوئی بید بھی شد بھی کوئی نہیں بید بھی اس وقت ہوتی ہے جب استاد حق پر شگیرد حق پر نہ ہو تو ٹھیک ہے کہ استاد اندھو خواہد ہے اگر غلط ہے وہن کو وہ شگیرد رہتی تو جب استاد اکبہ ساد حق پر نہ ہو شگیرد ساد حق پر نہ ہو سیبہ نے جو استاد ہے اکبہ دیتے ہیں اس کا شگیرد ہے اس کی کیا زیادہ ہے مسم احمر کے مرسل ہونے میں کیا کہا مسم احمر کے مرسل ہونے میں کر دو اس حال میں کیا وہ احمر علمہ مخالبت کر دو کی ایبان کی رہا جب اس مسم احمر کو عوض مخالبت کی سمجھ بھی یہ ہے سمجھ بھی یہ ہے پھر سیبہ استاد نے اکبہ سپنے شگیرد کے مخالبت کی مسم احمر کے مرسل ہونے اس حال میں کیا عمر مرسل ہونے علم ہو علم اس حال میں کیا ہو علم اسے مخالبت کو کی جب اس مسم احمر کیوں کی علم ہے اس کو کیا مر آئی ہے ایک مخالبت ہے کیونکہ اعتبارا لصفت الاسلیہ نسر بنانے کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار کرنے تیری بجاہ سے ایسی تیری ای نفودہ لہو ہے اگری برسل مفہولے لہو جو ہوتا ہے وہاں لا مقدر ہوتا ہے اس کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے مفہولے لہو مسدر ہو لغوی فیل ہو دوسری شرط یہ ہے مفہولے لہو جو لغوی فیل ہو اس کا فائل اور جس کا یہ مفہولے لہو اس کا فائل ایک ہو دونوں کا فائل پھر دونوں فیلوں کا زمانہ اے ہو اعتبار لغوی فیل یہ دا فائل ہی سیدھو ہے ہی دا فائل ہی سیدھو ہے جدو مخالفت کی اوہ دو اعتبار کیا حیث لا مقدر ہے تو سمجھی نہ آئی سیدھو سار نے افر شکرد کی مخالفت کی مذلے آمر کے مجھلی بھونے میں اس حال میں کہ آمر علم ہو مخالفت کب رکی کب دو آمر کر رہا جب مذلے آمر کو کب رہا ہے لیکن خانی مذلے آمر نہیں جانا نار علم ہو اس کو کیا ہو رہا ہے مخالفت کیوں گی سیدھو کے اعتبار کرنے کے اجازے وہ کی سکے کس کا صفت ہے ہو چلی گئی قدو چلی گئی جنہ علم بنایا ہو علم بنایا جب علم بنایا تھا صفت ہے صلیحہ تو تو پھر نکرہ بنایا تھا جب اللہ مجھا تو پھر تو نہیں کر رہا تھا نکرہ بنائنے کے بعد صفت ہے صلیحہ کے اعتبار کرنے کی بھائی آگے جا رہا پر وَلَا يَلْزَمِنِ بَابُ حَاتْمِ لِمَا يَلْزَمِنِنِ تُبَابِ مُتَضَابِ چھے حکمِن وَادِ یہ سواد ہوتا ہے میں نے باپ کہہ دیا ہم میں نے سنے یہ جہرہ ہے یہ قیاس کے لحاسے سما کے لحاسے تو وہ جنہوں وہ غیر مرسلو ہے دل اتباہ اکھوچ بھی ہے نا غیر مرسلو وہ بھی ہے نا غیر مرسلو سما کے خلاف ہے اگر پڑھنے لگے ان سیدوے کی بات اگر دیکھ لی جائے تو قائدے کے خلاف ہے ماتن کے رضی قائدے کے خلاف ہے جنہوں بندہ غلط ہوئے نا انہیں نے کہ جو مرضی ہو رہے تو انہیں لائی جاؤ تو انہیں سمجھئے کہ نہیں ہوئی جو بندہ غلط ہے اس کی یہ غلطی ہے چلو میں غلطی تو نہیں کہتا مطلب اور عبیت کے رضی جو بیسے غلطی کچھ بندہ اس کی غلطی ہے تو کہو جی چونکہ یہ غلط ہے لہذا اس کی یہ بھی غلط نہیں ہے اس کی یہ بھی ہے خوش ہم صحیح نہیں ہیں آپ نے کہا جی سیدوے کا موقع قیاس کے خلاف ہے ماتن نے کہا ماتن نے کہا قیاس کے تو سوال ہونا کہ سیدوے پر ایک ہو سوال کہ تو وہ کہتا ہے وہ نکرہ بنانے کے بعد مسلہ مرد بلند تھا نکرہ بنانے تو اسریک اعتبار کیا تو میں رہ گئے کہ سیدوہ کو سوالت ہے کہ ا Conrad اجلے لفظ آجاب بابِ آدم کی لفظ ہے بابِ آدم کیا لفظ آگا ہے بابِ آدم پہلے سر لو بابِ آدم ہے کیا ہر وہ علم جو اصل میں وصف تھا ہر وہ علم جو اصل میں وصف تھا ہاں علم اصل میں وصف تھا اس کا معنیٰ تا ہے صحیح اصل میں کیا تھا 이트 ص resiliency طور پہ اصل میں وصف ہی تھا رہا اس ط опять س calendار بھئی آتم ہے اب کیا ہے پہلے کیا تھا تو وصفیت انمبر ہے تو وصف چلا گیا تو وصفیت سنی کے اعتبار کرو زمین صاحب ہے ایمون صرف پڑھو ایسا عالی تو سا کافی آلہ نے یارہی نہ کرو ہاتھ کاموں کے زمین اللہ ہی جاؤ یہ سنی لگا 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 یہ سنی لگوں کو لازم نہیں آتا کہ جو اب پہلے وصف تھا تو وہاں بھی وہ شیبے وصف اصنی کے اعتبار کر رہے گا اگر ایسا کریں گے تو دو زدہ ماننی پڑھے گی ایک حکم میں کیا کرنا پڑے گا ایک حکم سے پڑھے گا ایک لفظ کے ایک لفظ کے ایک لفظ کے اندر دو زدہ ماننی پڑھے گی کیوں کہ پھر علم بھی مان رہے وصف بھی مان رہے یہ کیاں دو زدہ ہیں اب بولو یار بولو یہ کیا ہے ایک وصفی اصنی اور ایک علم ہے وہ زدہ ہے پچھے سیدوے میں وصف اصنی کے اعتبار کر دے تو علم چلا کے حسنی یہاں تو علم مجید ہے یہ بھی انہال ہونا ہے اعتبار کر یہ یہ دو زدہ کا اعتبار ہے یہ تو صحیح نہیں نا ایہا ایک بات ہے جامعی کی آشر میں لکھی ہوئی ہے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے تو بندہ کہ یہاں تو دو زدہ ہوئی نہیں کیوں تضاد ہے اس وصف میں جو موجودہ ہے اور اس علم میں جو موجودہ ہے توہاں سنے ہی کوئی نام یہ جو موجودہ ہے یہ جو موجودہ ہے یہ جو موجودہ ہے یہ تضاد ہونا ہوا وہ کا جواب تضاد اگر چھے نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہے مشابہ ہے کامل کا موجودہ سر ممندہ ہوگا نہیں یا بھی انہیں اگر چھے چھے رکھائے انہوں سے پڑے اس کی وجہ سے اگر چھے اگر چھے حقیقتاً دونوں جمع نہیں لیکن ان ایسے ہی جیسے جمع ہو رہے ہیں مشابہ ہے یہ سمجھ نہیں آئی سوٹ پرانے لگا ہوں سیدوے کو بابے ہاتم ناظر نہیں آتا یہ میں نے سمجھا یہ بہت ترجمہ اب دو بابے ہاتم سے مراد ہارو عالم جو اسلوے وسم خواہ اب کے عالم ہے اب سیدوے کو کہو جیسے وسم کا اعتبار کرو خیر منجل کرو یہ سیدوے کو ناظر نہیں نہیں مین ماں وہ سمجھ آسے جو شاہ ناظر آتی ہے وہ کیا یہ نہیں جو سیدوے کا اعتبار کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں اگر یہ اس پر لازم آئے گا تو بھر یہ کام خراب ہو جائے فائی آگے جا رہا ہوں وَجَمِعُ الْبَابِ الْلَّامِ اَفِ الْإِزَافَةِ يَنْدَبِ الْقَسْرِ یہ قیدہ ہو رہا ہے جو آپ کو پہلے سے آتا ہے کہ جمعِعُ الْبَابِ تمام غیرِ منصف کے اسباب بِاللَّامِ ایسے اس کو صفت بنایا اگر جو اور بھی ترقیب ہے اس حال میں بھی ہے تمام اسباب بنا سر ایسے جو علی وْلَامِ کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ کیا ہے یَنْجَرُّ بِالْقَسْرِ وہ کیا ہوں گے وہ بولو پہی کیا ہوں گے کسرہ کیا ہوں گے وہ پہلے لگی سمجھ مطلب ہے غیر موسیب پہلے لام آگیا تو کسرے والی جگہ کسرہ غیر موسیب کی اضافت ہو گئی تو کسرے والی جگہ کسرہ بولو یَنْجَرُّ بِالْقَسْرِ مجرور ہو جائے گا کسر کے ساتھ مثالِ قرآن پاس ہے اَاکِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَانِ تَقْوِیِ کوئی سمجھے ہی آگے جا رہا ہوں سوال وارے نے کہا کہ غالی یَنْجَرُّ رہنے بھی دو کیا رہنے کے لوں یہ رہنے بھی دا آگے یَنْجَرُّ بِالْقَسْرِ جوابِ مجرور کبھی فتح کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیا کہا سوال چلو یہ نہ بولو یہ یہاں لیا تو اور یوں کہ یَنْقَسِرُّ مقصود انہوں نے لفظِ کسر حرکتِ بِنائیاں پر بولا جاتا ہے کس پر بولا جاتا ہے اگر خالی یہ بولتا یَنْقَسِرُّ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مبنی ہے یَنْجَرُّ بَالَا پتہ لگا مورد ہے کسرہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی مجرور ہوتا ہے کسر کے ساتھ کوئی کوئی سمجھ نہیں آئی ہے تمام اسبابِ مناصرت ایسے جو علی اللام کے ساتھ ملے ہوئے یا اضافت کے ساتھ مجرور ہو جاتے ہیں کسر کے ساتھ الحمدللہ